آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی رہے ہیں آپ نے بھی صحبتیں جھیلی ہیں مطرمہ بنظیر بھٹو سے لے کے ذرف اکار علی بھٹو بہت ساری مثالیں پاکستان پیپلس پارٹی سے ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے ڈکٹرشپ کے خلاف بھی جنگ لڑی اور جمہوریت کی بہالی کے لیے بھی بہت سارے کام کیے آپ بحیثت پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتے ہیں جو پرویزل آئی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کو یہاں سے رہائی کا پروانہ ملتا ہے اور وہاں سے ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے یہ صحیح ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے دیکھیں جو پرویزل آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس میں صرف پرویزل آئی نہیں ہے کوئی اور بھی ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں اور وہ نائنٹھ میں کیا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ انہوں نے ایڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہوں ہوں رسپانسیبل اس کے اوپر پروپ کیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلنا چاہیے آپ کو نہیں لگتا یہ پرویزل آئی چاہتا ہے دیکھیں ان کو میں سمجھتے ہیں ان کی دیڈرشپ نے ان کو ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا تو اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ برگرز نے یہ کہا یا یہ کیا یا تیک کیا نائنٹھ میں انسیڈنٹ پہ تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو ان کے پاس تو پروپس ہیں سب کے آپ کی جب گورنمنٹ تھی نائب کے قانون پہ آپ نے امادہ کرنے کی کوشش کی نون لیگ کو کہ آئیں سے ختم کرتے ہیں یہ کالا قانون ہے اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا بہت سالوں بعد تک یہ کالا قانون جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت ساری زیادتی ہیں ہوتی رہی نون لیگ کے ساتھ بھی ہوتی رہی لیکن اسے آج کی تاریخ ختم نہیں کیا جا سکا ترامین کی گئی اب آپ سمجھتے ہیں کسے ختم ہونا چاہیے کہ جس وقت میں پرائم منسٹر تھا تو اس وقت میں جیل سے آیا تھا اور میں نے سفر کیا تھا انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی اور مجھے سارا ان کا بس منظر پتا تھا اور جس چیز سے میں سفر کیا تھا مہا تو میں اس کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مل کر کٹھے اس کا کوئی ایسا حال نکالتے ہیں کیونکہ اعتصاب اور انتقام اس پر بہت معمولی فرق ہے تو اس لیے اس کو مطلب ایک ایسا نہ ہو کہ لوگ انگلی اٹھائیں کہ یہ غلط ہے تو اس لیے مل کے کوئی ہم بیتر طریقہ کریں میں نے پہلے ہی روز میں نے کیابنٹ ڈیویرن سے نیپ کا نکال کے اور ان کو میں نے کہا اس کو امپروو کریں انفورشنیٹلی نہیں ہو سکا میں بینیفیشری نہیں ہوں نیپ کا اور میں بلکہ وٹم ہوں اور اس کے باوجود بھی میں چاہتا ہوں کہ قانون ہو مگر ایسا ہو شفاپ ساپ سترا کوئی انتقام کی بھول نہ آئے کیا مجھا تھی کہ نون لیگ نے آپ کی اس بات پر جو ہے کوئی ریاکشن نہیں دیا اور نے آپ کو ختم نہیں کیا حامی نہیں بھری دیکھیں ابھی بھی کر سکتے تھے شروع میں نہیں کیا عمران فانبی کو کہتے رہ کے کریں انہوں نے بھی نہیں کیا وہ سوچتے ہیں کہ شاید اب انہوں نے سفر کے کل ہم کریں گے تو اس لیے ہر کوئی گھبراتا ہے رہا تو مگر میں سمجھتا ہوں that was wrong ہمیں کرنا چاہیے تھا تو اب اس وقت میں نے میرے اوپر ابھی بھی تیس کیسز ہیں میں نے کوئی ریلیف نہیں لیا تو جب میں پہلے تھا انہوں میں بھی میں نے ریلیف نہیں لیا تھا آپ کو آفرز وغیرہ آتی رہی ہیں اس طرح کی کہ ریلیف لے لیں بات مان جائیں کدھر جیل میں دیکھیں صدا تو میرے تاقب میں بھی آئی تھی انہ کی بات تھی انہ پلٹ گئے ہوتے ہیں کمال اچھا مجھے یہ بتائیں اگر اب آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور وفاق آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کیا آپ لوگ اب نیپ کے اس قانون کو ختم کر دیں گے ختم کرنا مناسب نہیں ہے امپروک کرنا لازم ہے ریفارمز نہیں ہے اس کی ریفارمز کرنے چاہیے ہیں ہر چیز میں ایکنومک ریفارمز ہونے چاہیے ہیں آپ کے پاس پلٹیکل ریفارمز ہونے چاہیے ہیں اور ادھر یہ جو نیپ کے ہیں ان کے اوپر ٹیکسیشنز کے اوپر ہر چیز کے اوپر ریفارمز ہونے چاہیے ہیں مگر اس کا ختم کرنا مناسب نہیں ہے پبلک پرسیپشن خراب ہوگا پبلک پرسیپشن یہ ہوگا کہ یہ اپنے کیسز ختم کرانے کے لئے ختم کر رہے ہیں وہ تو ابھی بھی چیز سے صاحب کہتے ہیں ابھی بھی ہو رہا ہے تو اس لیے جب الیکشنز ہو جائیں اس کے بعد بیٹھ کے جیسے چارٹر اوپ ایکانیمی کے اوپر میں میں بات کر رہا ہوں وہ تو برے خیال ہے پہلے سٹیکھولڈرز کو بیٹھ کے اس پر کام کرنا چاہیے پہلے سٹیکھولڈرز کو بیٹھ کریں